موسیقی ہلو دوستو ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ انفو دوستو آج کی یہ ویڈیو انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم کے بارے میں ہے جس میں ہم اس کی میننگ اور اس کی ڈیفنیشن کو سمجھیں گے ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے ہائر پرچیس سسٹم کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے ہائر پرچیس سسٹم کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم سمیلرلی ہائر پرچیس سسٹم کی ہی طرح ہوتا ہے بہت تھوڑا سا اس میں ڈیفرینس ہوتا ہے جس کو ہم اس ویڈیو کے تھرور کلیر کریں گے اور ساتھ ہی ہائر پرچیس سسٹم اور انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے اس کو بھی پوائنٹ وائز سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے جس سے کی آگے کی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ میں نے انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم کی ایک ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم is a system in which payments are made in installments over a period of time under this system buyer gets the possession and also ownership of the goods right at the time of signing the agreement انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں دو لوگوں کے بیچ یعنی کی پرچیزر اور سیلر کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس آپسی ایگریمنٹ کے اکارڈنگ کسی assets کی ownership سیلنگ کرتے وقت ہی اس پرچیزر کو transfer کر دی جاتی ہے ساتھ ہی assets بھی اس کو deliver کر دی جاتی ہے اور اس assets کی جو price ہے اس کا payment ایک ساتھ نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ پرچیزر اس کا payment انسٹالمنٹ کے تھو کرتا ہے اور اس کا interest اس انسٹالمنٹ میں شامل بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس انسٹالمنٹ کے علاوہ بھی پے کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسٹالمنٹ کو پے نہ کرنے کی situation میں سیلر کو اس assets کو واپس لینے کا عدیقار نہیں ہوتا ہے یا سیلر باقی کے انسٹالمنٹ جو اس پرچیزر نے پے نہیں کیے ہیں ان کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے یعنی claim file کر سکتا ہے اور اس طرح سیلنگ کی یہ ساری conditions اس کے agreement میں لکھی ہوتی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہائر پرچیز سسٹم اور انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم میں کیا difference ہوتا ہے اب یہاں میں نے یہ ہائر پرچیز سسٹم اور انسٹالمنٹ پیمنٹ سسٹم کو الگ الگ point wise کر کے لکھا ہے اب ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے ہیں یہ ہائر پرچیز سسٹم میں پہلا point ہے it is a contract of hiring یعنی یہ کسی assets کو ہائر کرنے کا contract یا agreement ہوتا ہے ہائر منز یہ کرائے کی طرح use کرنے کا اور اگر ہم بات کریں installment payment سسٹم کی اس کا point ہے it is a contract of sale یعنی یہ کسی assets کو sell کرنے کا contract ہوتا ہے بھلے ہی اس کا پیسہ ہم installment کے through لیتے رہیں یہ دوسرا point ہے ownership is transferred by seller to buyer only after payment of all installments یعنی اس میں seller buyer کو assets کی ownership تبھی transfer کرتا ہے جب buyer installment کے through assets کا سارا payment کر دیتا ہے یعنی last installment کرنے کے بعد اور installment payment سسٹم میں ownership is transferred by seller to buyer immediately on signing the contract یعنی اس میں seller buyer کو assets کی ownership ترنٹ transfer کر دیتا ہے جیسے ہی وہ اس contract کو sign کرتا ہے higher purchase system کا یہ تیسرا point ہے the buyer cannot sell, destroy or transfer the goods یعنی buyer یعنی جو purchaser ہوتا ہے جو assets کو use کرنے کے لیے لیا ہے وہ اس assets کو نہ تو sell کر سکتا ہے نہ اسے destroy کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس assets کو کسی اور کو transfer کر سکتا ہے اور installment payment system میں the buyer can sell, destroy or transfer as his or her wish اس میں buyer اس assets کو sell کر سکتا ہے اسے destroy یعنی transfer بھی کر سکتا ہے یا اس کے اوپر depend کرتا ہے یہاں پر his اور her male یا female کے لیے لگا ہوا ہے کیونکہ assets کی ownership اسی کے نام پر ہوتی ہے اگر وہ اسے destroy کرتا ہے تو اس کا پیسہ بھی اسی کو دینا پڑے گا چوتھا point ہے all the risks are born by the seller before the payment of final installments اس میں assets کا سارا risk seller کو ہی اٹھانا پڑتا ہے جب تک کی buyer اس assets کے last installment کا payment نہ کر دے کیونکہ assets کی ownership seller یعنی vendor کے پاس ہی ہوتی ہے اور installment payment system میں all the risks are to be born by the buyer from the date of agreement اس میں agreement کی date سے ہی اس assets کا سارا risk buyer کے اوپر ہی ہوتا ہے higher purchase system میں اگلا point ہے the liability of repair and maintenance lies with the seller provided that the buyer takes the utmost good care assets کے repair and maintenance کی liability seller کے دورہ ہی provide کی جاتی ہے اگر اس میں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بھلے ہی buyer نے اس کا بہت دھیان رکھا ہو پھر بھی اگر اس میں کچھ maintenance کی ضرورت ہے تو وہ seller ہی اسے provide کرتا ہے اور installment payment system میں the buyer is responsible for repair and maintenance یعنی اس میں اس assets کی repair and maintenance کی ذمہ داری buyer کے اوپر ہوتی ہے higher purchase system کا last point ہے in case of default in the payment of any of the installment by the higher purchaser the higher vendor reposes the goods from the higher purchaser without refunding him any amount higher purchaser کے دورہ کسی بھی installment کا payment نہ کرنے کی situation میں higher vendor کو higher purchaser سے اپنی assets کو واپس لینے کا عدیقار ہے بنا اس کے کوئی پیسے لوٹا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں installment payment system کی اس کا point ہے in case of default in the payment of any of the installment by the buyer seller cannot reposite the goods but can file a claim in the court of law against the buyer اگر buyer کسی installment کا payment نہیں کرتا ہے تو seller کو اس assets کو واپس لینے کا عدیقار نہیں ہے یعنی seller اس assets کو واپس نہیں لے سکتا ہے لیکن وہ buyer کے against claim کر سکتا ہے تو دوستو یہ تھا higher purchase system اور installment payment system میں difference امید کرتا ہوں آپ کو ان دونوں میں کیا difference ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ملتے ہیں next video میں thank you موسیقی موسیقی موسیقی